ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز اپھران کا خطرہ ہے ویوات کے بعد کنیڈا کے پی ایم کی صفائی ہم بھارت کو اپسا نہیں رہے ہم چاہتے ہیں بھارت اس مددے کو ٹھیک سے حل کرے کنیڈا کے پی ایم کے آروپوں کے بعد ویدیش منترالِ گمبیر بھارت میں کنیڈا کے اچھا یکت کیمرون میکے کو طلب کیا گیا کنیڈا کے ایک سینئر ڈپلومیٹ کو بھارت نے نکالا پانچ دن میں بھارت چھوہنے کے لئے کہا گیا کنیڈا کے آروپوں کے بعد بھی برٹین بھارت کے ساتھ کاروارگی باتچیت جاری رکھے گا برٹین سرکار کا بیان پاکستان کے پور پی ایم نواز شریف بولے بھارت چاند پر پہنچا جی ٹوینٹی ہوسٹ کیا پاکستان فنڈ کے لئے بھیک مانگ رہا ہے سنگتراشت محاصبہ میں یوکرین کی راشفتی زیلنسکی نے روس پر لگایا نرسنہار کاروب کاروس خادیا اور ارجا کو کر رہا ہے ہتھیاروں کے طرح استعمال زیلنسکی کا دعویہ روس میں رہنے والے یوکرینی بچوں کو اپنی ماتر بھومی سے نفرت کرنا سکھایا جا رہا ہے یون جی میں زیلنسکی نے شانتی اجنا کا رکھا پرستاو کہا پہلی بار ایک یود پیورت دیش کے پاس اپنی شرطوں پر آکرمکتہ کو ختم کرنے کا موقع ہے نورت کوریا کے نیتا کم جونگ ان کا روس دورہ ختم ہوا اپنی خاص ٹرین سے پہنے اور واپس وطن لوٹے اسرائیلی سینہ نے ویسٹ بینک کے جنین میں ایک ریفیوجی کیمپ پر ریٹ کی تین فلسطینی ناغریکوں کے مارے جانی کی خبر ہے فلسطین کے مطابق اسرائیلی ریٹ میں تیس ناغریک زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے ریٹ کا ویڈیو جاری کیا اسرائیلی ریٹ کے بعد بھڑکا لوگوں کا غصہ ہزاروں لوگوں نے سرکوں پر اتر کر پردشن کیا کچھ گاڑیوں میں آغزنی بھی کی گئی فلسطینیوں نے مارے گئے لوگوں کے شموں کے ساتھ کیا پردشن اسرائیل ویرود ہی نارے لگے اسرائیل نے غزہ پچی سے فلسطینیوں کے آنے پر روک لگا دی ہے بارڈر پر فلسطینی مزدوروں نے کیا ویرود پردشن فلسطینیوں نے بارڈر پر ٹائر جلا کر ویرود جتایا فلسطینی جھنڈے کے ساتھ پردشن کاریوں نے نارے بازی کی اسرائیل نے بارڈر بند کرنے پر دی دلیل کہا حماس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے بارڈر سیل کرنا ضروری تھا تیس سیاتریوں سے بھری ایک بس بے قابو ہو کر ایک گہری کھائی میں گر گئی بائیس سیاتری زخمی ہے مونٹین ایگرو میں سڑک حاصلے میں دونوں کی موت سیاتریوں سے بھری بس کھائی میں گر گئی